بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ اس چپٹر پہ بہت سارے امسی کیوز آ سکتے ہیں پورے چپٹر کی پلائی لسٹ ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ڈسکرپشن پہ پلائی لسٹ کی لنک کو کلک کر کے پورے چپٹر کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گی جو ہوگی سٹینٹھ آفیسیڈ ہیں بیسز کیوپر جس میں بہت سارے امپارٹن پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا جو آپ کی جنرل انڈسٹیننگ اور ایٹا ایمڈی کیٹس کے لیے یوسفل ہوں گے تو اس ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے گا میرے چینل کو خود بھی پرموٹ کریں اور میکسیمم دوستوں کو بھی سیجسٹ کریں تاکہ اس چینل سے سب کو فائدہ ہو چونکہ اس چینل پہ جو میٹیریل اپلوڈ ہوتا ہے وہ ون اف تا بیسٹ ان دا ورلڈ ہوگا انشاءاللہ چونکہ اس کے لیے میں بہت زیادہ محنت کوشش اور آپ کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو میکسیمم اپنے دوستوں کے ساتھ سینئر کے ساتھ جونئر کے ساتھ لے کر جائیں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو سٹون بات کرتے ہیں لیولنگ افیکٹ کی ڈیفنیشن کے اوپر ایسا فینامینا جس میں تمام سٹونگ ایسر یہ تمام سٹونگ بیس کی سٹیندھ کسی سالوڈ میں ایکل ہو جائے اس فینامینا کو لیولنگ افیکٹ کہتے ہیں فینامینا انویج سٹیندھ آف آل دا سٹونگ ایسر اور سٹیندھ آف آل دا سٹونگ بیس بیکم ایکل ان ایسالوڈ اس کو اب لیولنگ افیکٹ کہتے ہیں وہ سالونٹ جس میں تمام سٹرانگ ایسرڈ یا تمام سٹرانگ بیسز کی سٹینٹ برابر ہو جائے اس سالونٹ کو لیولنگ سالونٹ کہتے ہیں اس سالونٹ کو لیولنگ سالونٹ کہتے ہیں سٹورنٹ وارٹر ایس ون اف ویری بیسٹ اگزمپل آف لیولنگ سالونٹ آل دا سٹرانگ ایسرڈ سچ از ایسیل، ایچ بی آر، ایچ آئی، نائٹرک ایسرڈ، سلفورک ایسرڈ اور پر کلورک ایسڈ ان تمام سٹرانگ ایسڈ کو جب وارٹر میں ڈیزالف کرتے ہیں وارٹر کے اندر ان کی سٹرانگ ایسڈ آلموسٹ برابر اپیر ہوتی ہے کیوں؟ بیکاس دے ہی ویری کلوز پی کے اے ویلیو اندر ڈائیلوٹ سلوشن آل دیز سٹرانگ ایسڈ آر کمپلیٹلی آئونائز ٹو فارم آئیڈرونیم آئین ڈائیلوٹ سلوشن کے اندر یہ سارے کے سارے ایسڈ مکمل آئونائز ہو کے آئیڈرونیم آئین بناتے ہیں وارٹر اتنی سٹرانگ بیس ہے کہ ان تمام ایسڈ سے پروٹان ایکل سٹرنج سے ایکسپٹ کرتا ہے وارٹر ایسٹرانگ ایسڈ ایکسپ پروٹان فرم آل دیز ایسڈ with equal strength therefore it is not possible to determine the order of strength of these ایسڈ in water وارٹر چونکہ ان تمام ایسڈ سے پروٹان ایکل سٹرنج سے ایکسپٹ کرتا ہے اس لئے وارٹر میں ان ایسڈ کی سٹرنج کو differentiate کرنا ان ایسڈ کی سٹرنج کا آل دیٹرمن کرنا پاسیبل نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا جاتا ہے اسڈون ان ایسڈ کی strength کا آل دیٹرمن کرنے کے لئے ہم وارٹر کے مقابلے میں ایسا solvent چوز کرتے ہیں جو بہت ہی ویک ہو وارٹر کے مقابلے میں وارٹر کے مقابلے میں بہت ہی ویک بیسک ہو جو ان تمام ایسڈ سے ایکل سٹرنج سے پروٹان ایکسپٹ نہ کر سکتا ہو ایسا solvent کونس ہوتا ہے اسڈون ایسڈک ایسڈ ایسا solvent ہوتا ہے اسڈون یاد رکھی گا ایسڈک ایسڈ جو کہ وارٹر کے مقابلے میں لس بیسک ہے یہ سارے ایسڈ ایسڈک ایسڈ میں ایکلس ایکسٹینڈ میں ایونائز نہیں ہوتے ایسڈک ایسڈ ایسڈک ایسڈ ایسڈک ایسڈ لسر بیسک ایس کمیل ٹو وارٹر دیزال ایسڈ آر ناٹ آر ناٹ آف ایکل سٹرن ونڈ ڈیزال ون ایسڈک ایسڈ بکاس ایسڈک ایسڈ ایس پور پروٹان ایکسپٹر ایس کمپیر ٹو وارٹر اس لیے ایسڈک ایسڈ کے اندر ان ایسڈ کو ڈیزال کر کے ان کی سٹرن کا آرڈر ڈیٹرمن کیا جا سکتا ہے سٹون یاپ کا ان کے ایکسٹنٹ آف آنائیزیشن میں فرق ہوگا ان کے ایکسٹنٹ آف آنائیزیشن میں فرق ہوگا اور جس سے ہم آردۃ آف ایسڈک ایسڈک سٹنٹ ڈیٹرمن کر لیں گے چونکہ ایسڈک ایسڈیٹ میں سٹرانگ ایسڈ کی سٹنٹ کو ڈیفرنشیٹ کیا جا سکتا ہے اس لئے ایسڈک ایسڈک ایسڈ کو ہم کہتے ہیں ڈیفرنشیٹنگ سالون تو سٹون ڈیفرنٹ شیڈنگ سالونٹ کیا ہوگا ایسا سالونٹ جس میں سٹرانگ ایسٹ کی سٹرینٹ کو ایک دوسرے سے ایلادہ کیا جا سکے ایک دوسرے کے برابر نو سٹرانگ ایسٹ کی سٹرینٹ ایسا سالونٹ ڈیفرنٹ شیڈنگ سالونٹ کہلاتے ہیں ایسٹک ایسٹڈ is the ڈیفرنٹ شیڈنگ سالونٹ فار ایسٹ وائل امنی مارڈر اکسائیٹ is the water ڈیفرنشیٹنگ سالونٹ فاردہ سٹانگ بیسس اب سٹون ڈائیگرامیٹی کے لیے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں میرے پاس پار کلورک ایسڈ ہے اچ آئے ہے اچ بی آر ہے نائٹرک ایسڈ ہے اسیل ہے اب ڈائیگرامیٹی کے لیے میرے پاس جو ریڈ لائن ہے یہ ایسڈک ایسڈ میں ان ایسڈ کو ڈیزالف کیا ہے اور جو بلیک لائن ہے وائٹرم ان ایسڈ کو ڈیزالف کیا ہے اب سٹون دیکھیں ایسڈ ایک سٹرنف یہاں بے ڈیفرنٹ ایسڈ ہے تو بلیک لائن کیا انڈیکیرام کرتی ہے بلیک لائن انڈیکیرام کرتی ہے کہ ان تمام ایسڈ کی سٹرنف کیا ہے ایکل ہے کیوں ایکل ہے چونکہ اس کیس میں ہم ان ایسڈ کو وائٹر میں ڈیزالف کر رہے ہیں جبکہ سٹون جب ہم دیکھتے ہیں جب ان ایسڈ کو ہم ایسڈ ایسڈ میں ڈیزالف کریں گے تو پر کلورک ایسٹ کی سٹیند زیادہ ہے اچ آئی کی سٹیند کم ہے اچ بی آر کی سٹیند اور کم ہے نائٹرک ایسٹ کی سٹیند کم ہے اور اچ سیل کی سٹیند اور کم ہے یعنی ایسٹک ایسٹ میں ان سٹرانگ ایسٹ کی سٹیند کیا ہوگی سٹورنٹ ڈیفرنٹ ہوگی اس لئے ایسٹک ایسٹ کیا کرائے گا ڈیفرنشیڈنگ سالون کرائے گا تو یاد رکھنا ایسٹس کے لئے سٹرانگ ایسڈ کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ایسڈک ایسڈ ہوتا ہے جبکہ بیسز کے لیے جو ہم ہم یوز کرتے ہیں وہ سٹرون کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس امونیم ہیڈرو اگزائیڈ ہوتا ہے تو یہ چھوٹا سا سیشن تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا سٹرون میرا ایک سیشن آئے گا اس میں میں مختلف پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آپ کس طرح ایسڈ اور بیس کی سٹرنگ کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھئے گا Thank you very much